ہلو شاد لف لائف میں آپ سب کا سواگت ہے اسلام علیکم نمستے نمسکار سسریع کال آج ہے تھرستے میرے کیٹب سے آپ جانی چکے ہوں گے آج میرا روزہ ہے اور الحمدللہ روزہ اچھا گیا ہر تھرستے ہم انسانیت کے ایک پہلو پہ بات کرتے ہیں آج میں ایک بہت امپورٹنٹ پہلو پہ بات کروں گی جو انسان کا ہے بہت انسانیت اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو آج زیادہ کچھ لمبا چوڑا نہیں جو میں پچھلے تین ہفتے سے گزری ہوں میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو end تک دیکھیں سنیں اور سمجھیں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے اپنوں کے لئے جس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں ان کے لئے امپورٹنٹ ہے تو دو ہفتے میں بیمار تھی مجھے وائلل ہوا تھا اور میں نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے اور میرے شوہر امپاکٹ ہوں اس چیز سے اور بچے کو تو کبھی نہیں چاہیں گے اور بچے کو نہیں چاہیں گے تو باقی فیملی مربس کو بھی سیو رہنا ہے تو میں نے اپنے آپ کو ایک روم میں لوگ کر لیا تھا اور مجھے دو دھائی ہفتے لگے ٹھیک ہونے کے لئے اور اس دوران میں ایسا ہو جاتا آپ جب بیمار ہوتے ہو فیزیکلی کسی چیز کے آپ کو امپاکٹ ہوتے ہیں چاہے آپ کے ہاتھ ٹوٹی ہو پیر ٹوٹی ہو آپ پریگنٹ ہو یا کوئی بھی آپ کے بیماری ہو فیزیکلی کہیں پر بھی آپ کا جو نورمل چلتا ہے اس سے تھوڑا سا کچھ بھی اب نورمل ہو جیسے مائگرین ہو گیا کچھ بھی اب نورمل ہوتا ہے تو آپ کو فیزیکلی امپاکٹ ہوتا ہے بر جب یہ فیزیکل امپاکٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ منٹل امپاکٹ ہوتا ہے جو کہ مجھے ہوا مجھے منٹلی زیادہ امپاکٹ ہوا کیونکہ اوویسلی میں نے اپنے آپ کو ایک روم میں لوگ کر لیا تھا میں ملنے نہیں جاتی تھی دونوں سے کھانا بھی فرحان مجھے لاکے دے دیتے تھے بس ازھان کے لئے میں اپنے آپ کو کور کر کے اچھے سے جاتی تھی کہ میں اس کو کھلا سکو so that was the only point اور جاتی تھی میں وابس پھر آکے روم میں ہی رہتی تھی تاکہ he's not impacted with that تو وہ دو ہفتے جو گزرے میرے وہ بہت ہی ڈیفکل تھے the reason because میں کسی سے بات ہی نہیں کر پا رہی تھی ہاں میں آپ سے ضرور کنیک کر رہی تھی but it was not a two way communication right تو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو mentally کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس زیادہ کچھ سوچنے کو ہوتا نہیں ہے زیادہ کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے تو آپ بیماری کے ایک تو بیمار کے بارے میں سوچتے ہیں آپ اپنے درد کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جب آپ درد کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو negative thoughts آتے ہیں اور negative thoughts جو آتے ہیں پھر آپ کے negative actions ہوتے ہیں اور پھر negativity ہی چاروں طرف ہوتی ہے and it takes you to a depression اور میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں وہ دو ہفتے کسی سے بات ہی نہیں کریں اور پھر دھیرے دھیر آپ کو کسی سے بات کرنے کوئی من نہیں کرتا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بات کریں اور پھر آپ ہر چیز میں irritation ہوتا ہے جھنجلا ہٹ ہوتی ہے because آپ express ہی نہیں کر پا رہے ہو کسی کو کیا feel ہو رہا ہے تو یہ انسان کا state ہوتا ہے جب وہ physically کیسے بھی کسی طرح بھی وہ اپنے normal state سے تھوڑا سا ہٹتا ہے physically تو یہ impact ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہمیں impact ہوتا ہے but ہاں مجھے اس لئے پتا چلا because I was alone and locked in a room so I could realize very well تو یہ difference مجھے کیسے پتا چلا میں آپ کو بتاتی ہوں تو وہ دوران مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں بہت جھنجلاٹ رہی تھی بہت irritated ہو رہی تھی کبھی کبھی وہ irritation آپ کے اپنوں پر میں نکل جاتا ہے which is not good تو یہاں پر جیسے ہی میرا دو ہفتہ ختم ہوا I was okay with the viral thing میرا سرجوری تھا بہت ساری تیسٹنگ کر نہیں تھی میں اس کے بھاگ دور میں تھی پھر میں نے تیسٹنگ کروا کے سرجوری کی لگے پھر اگین مجھے لگا کہ پھر سرجوری ہے پھر اب ایڈریس لوگیں پھر اچھی بات کیا تھی سرجوری کے بات کیونکہ میں نے ویڈیو ڈالا تھا تو میرے فرنڈز لوگوں کو پتہ چلا and they started visiting me تو جو دوست لوگ آئے میسیج کیا مجھ سے بات کیا تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا مجھے اپنے درد کا احساس ہی نہیں ہوا مجھے لگی نہیں رہا تھا میری سرجوری ہوئی ہے اور اگر جو بھی پین مجھے ہو رہا تھا یا جو بھی ہو رہا تھا مجھے وہ مطلب پتہ نہیں چلا to be honest مجھے ایسا لگا کہ چلو لوگ care کرتے ہیں اور وہ matter کرتا ہے اس لئے شاید بولتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے ایکسٹرا care لینا چاہیے ایکسٹرا pampering لینا چاہیے اس لئے کیونکہ mentally وہ آدمی کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے اتنا care لے رہا ہے it gives you a good feeling لائے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی زیادہ اچھا سوچتا ہے زیادہ اچھا کرتا ہے تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے تو یہی چیز ہوا میرے ساتھ یہی ڈیفرنس دیکھیں دو ہفتہ no connection no talk went to depression just after surgery even when I went through the surgery painful pain ہو رہا تھا but just because I started connecting with people talking to people کتنا positive impact دے رہا تھا مجھے میں اپنے درد کے بارے میں بھول گئی تھی تو یہی فرک ہوتا ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کسی کو جو physically impact ہوا ہے شاید اسی وجہ سے جب ہم کسی سنتے ہیں کہ بیمار ہے یا پھر کسی کو کوئی تکلیف ہے ہم connect کرتے ہیں یہ پوچھنے کے لئے بھائی حال چال کیا ہے ایک تو شاہے وہ formality کے لئے کیوں نہ ہوں جب آپ پوچھتے ہیں وہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ لوگ کھانا لے کے آئے میرے لئے شاید وہ سب feeling ہی میرے negativity کو اور depression کو ہٹا دیا جو کہ وہ دو ہفتہ تھا دو ہفتہ was very difficult for me mentally is more difficult than physical اور پھر جب سرجری کے بعد لوگوں سے ملنا اور باتچے شروع ہوا بہت اچھا لگا تو انسانیت یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں ایک اچھی سوچ لانی ہے کچھے action لانی ہے تو یہاں انسانیت کیا دکھانا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے physically کیسے بھی impact ہو چاہے وہ minor سے minor ایک سردی خاصی کیوں نہ ہو اگر آپ کو پتہ چلے کسی کے بارے میں تو پلیز اس سے بات کریں اس سے حال چال پوچھیں اور اس سے جاکے اگر آپ ملنا نہ چاہیں ماسٹ لگا کے اگر مل سکتے تو ملے کچھ نہیں تو فون میں ضرور بات کریں کیونکہ اس سے بہت ریکاور کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے اور اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو فیزیکلی تو آپ شاید ریکاور کر جائیں جو مینٹلی اس ٹائم پہ آپ کو impact کرتا ہے اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے اور بہت لوگ نکل جاتے اس سے جیسے کی کیونکہ میرے پاس اتنا positive environment ملا اور مجھے ملی care اور پیمپرنگ لوگوں کا ملنا تو مجھے وہ positive impact ملا تو میں recover کر گئی پر اگر کسی کو یہ نہیں ملتا ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ بہت close ہیں اس پرسن کے تو پلیس میک شور کیجئے بات کریں چاہے distance جتنا بھی کیوں نہ ہو تیکنولوجی تو اتنی بڑھ گئی ہے ایمین ٹیکنولوجی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب کسی سے بھی کھیں پر کنیک کر سکتے ہیں واتس اپ کی تھو پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ٹھون ٹرم کال لگانا پڑتا تھا یا پھر ایسے کال لگا کے ویٹ کرنا پڑتا تھا کمیونکیشن بہت کم ہو گیا ہے تو جیسے بولتے چیزیں جب آسان ہوتی ہیں تو وہ اور اچھا ہونا چاہیے پر جتنا یہ آسان ہو رہا ہے ہم دیرے دیرے دور ہوتے جا رہے ہیں لوگوں سے تو میرا یہ کہنا ہے اور ریکویسٹ ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی جہاں یہاں اتنا بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ mentally ان کو بہت اچھا فیل کرا ہے کہ چلو یہ پر مرے بارے میں سوچتا تو کرتا ہے اور یہ فیلنگ جو جاتی ہے mentally وہ آپ نیگیٹیویٹی کو ہٹاتی ہے آپ کو ڈپریشن سے ڈھم کر کے نکالتی ہے اگر کوئی یا کوئی پریگنٹ ہے اگر کوئی بھی فیزیکل ایمپاکٹ ہے کیسے بھی مائنر سے مائنر سردی خازی یا کچھ بھی ہو پلیز اسے کال کریں پلیز اسے میسیج کریں اور فرمالٹی کے لیے ہی صحیح ایک بار کر لیجئے لیکن اگر ہو سکے تو تھوڑا ایک دن چھوڑ کے پوچھتے جائیے کی وہ کئیسا فیل کرتا ہے کیونکہ اسے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے پر ایک بندے کو ایک میڈیسن دے رہے ہیں ریکووری کا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کتنے اچھے سے ایمپاکٹ کریں تو آئیم ریلی تھانکفول تو آل مائی فرنس کو مجزیج می کو آگ کو مجزیج دیو 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 آئیم سپیشیلی کیونکہ وہ دا ہفتہ میں کنیک نہیں کر پای تھی بر آفتر سجیری میں جب مینے کنیک کیا تی ریلی ہلی می فرگیت آؤ پیان تی ہی سجیلی جو انسانیہ تون اپیسوڈ اچھا لگے گا کی نہیں اگر اچھا لگے تو لائک کرے شیئر کرے شیئر کرے شاد لف لائف کو جیسے میں کہا کہ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے انترل انلیس گو تھو اگر بیمار پڑتے ہیں یا کهی امپاکٹ ہوتے ہیں اور وہ مینٹلی ہمیں امپاکٹ کرنے کو چہل پہل ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا شاید آپ کو اس لیے وہ پوزیٹیویٹی ملتی آپ کو پتہ نہیں چلتا جن کو نہیں ملتی ہے وہ ضرور اس دور سے بہت مشکل سے گزرتے ہیں اور ریکووری میں مشکل ہوتی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے پلیز میک شور بڑی بھی دشمنی ہو چاہے جتنا بڑا بھی بات چیت بند ہو انسانیت کے ناتے پلیز کال کرے اور یا میسیج کرے یا بات کرے شاد لیف کو پلیز سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے اللہ حافظ شب خیر نمست نمست سسری کال چا